بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ترمینالوجیز آتی ہیں ہر ایک ترم کے ساتھ اس کا کونسپٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کو ذرا مشکل مانا جاتا ہے اور بچے جو ہیں وہ اس چپٹر کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو سکیم سے نکال دیں ہم کسی اور سکیم کے تھوہ جو ہے نا وہ جو ہیں وہ پیپر اٹیمٹ کر لیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ فیملیز کو پڑھنے جاتے ہیں تو فیملیز ایک کھولی چیٹنگ ہے آپ کے ذین میں اس کا ریپریزنٹیٹیو پلانٹ ہونا چاہیے اور اگر ریپریزنٹیٹیو پلانٹ ہے تو آپ کو وہ فیملیز کس کرنے میں انتہائی آسانی ہوگی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو آپ کو فیملیز والا پورشن ہے اس کو اچھے سے یاد کروا دوں ساتھ ہی ساتھ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیملی روزیسی روزیسی جو فیملی ہے اس کا جو مین پلانٹ ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں فیلحال روزا انڈیکا روزا اس کی جو ہے وہ ایک جینس ہے اور انڈیکا جو ہے یہ انڈیا سے ہے بیسیکلی بلانگ کرتا تو آپ کے پاس جو گلاب کا پھول ہے جس کو آپ روز بولتے ہیں یہ اس کا سائنٹیفک نام ہے روزا انڈیکا اس کا ریپریزنٹیٹیو پلانٹ ہم اسی کو لے رہے ہیں اسی کے مطابق ہم چلیں گے باقی جو اس کی فیملی کے اندر جو کریکٹرسٹکس آتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے ہم اس کے جو اوورال پلانٹ سے پہلے ان کے بارے میں بات کر لیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بول دیا کہ روزا انڈیکا روز ہے اسی طرح سے آلمنڈ ہے اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ پائرس پیچ جس کو آپ ایپل بولتے ہیں اور فریجیریہ جس کو آپ سٹرابری بولتے ہیں تو یہ سارے پلانٹ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر ورلڈ وائٹ اس کی ٹوٹل جو اوورال بائیو ڈیویسٹی میں اس کا کتنا رول ہے کہ کتنے اس کے جینرہ ہیں اور کتنے اس کی جو ہیں سپیشی ورلڈ وائٹ بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں ہنڈرڈ جینرہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ٹو تھاؤزن سپیشیز جو ہیں وہ ورلڈ وائٹ دسٹریبیوٹ ہیں اور پاکستان کے اندر اس کے ٹونٹی نائن جینرہ ہیں اور ٹو ہنڈرڈ این تھرٹین سپیشی جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں یہ ریکارڈ جو ہے وہ فلورا آف پاکستان سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے ویڈیٹیٹیو کریکٹریسٹکس کے بارے میں ویڈیٹیٹیو جو کریکٹریسٹکس ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کی ہیبٹ کیا ہے ہیبٹ سے مراد ہے کہ وہ کس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس فیملی کے اندر تینوں طرح کے پلانٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہرپز آ جاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جیسے فریجیریہ ہے سٹرابری کا پلانٹ آپ دیکھتے ہیں تو ہربیشیس ہوتا ہے شربز آ جاتی ہیں جیسے آپ کے پاس روز ہے میں نے آپ کو بولا ہے روزہ انڈیکا اور ٹریز میں جو ہے وہ آپ کے پاس آلمنڈ اینڈ ایپل اینڈ اسی طرح سے آپ کے پاس جو پیچ ہے اس کے ٹریز بھی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ہمیں اگر ہم روز کی بات کرتے ہیں روزہ انڈیکا کی تو سپائنز اون دا سٹیم جو اس کی سٹیم ہوتی ہے وہاں پر ہمیں کانٹے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ جو کانٹے ہیں اس پر کس طرح سے ارینج ہوتے ہیں یا تو اس کی سٹیم کے اوپر آلٹرنیٹیو لی یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا آئے گا یا پھر یہ کس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں کہ سم ٹائم یہ آپوزٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں لیف کی بات کرتے ہیں تو لیف اس میں سمپل بھی ہے یعنی کہ پورے کا پورا ایک لیف جو ہے نا وہ پریزٹ ہوتا ہے اگر کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ میں چھوٹی چھوٹی لیف لیٹس ہوتی ہیں لیف لیٹس سے کیا مراد ہے جیسے آپ کو گلاب کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیف لیٹس ہوتی ہیں اور یہ یہاں پر ایک اوپر والے ترمینل لیف لیٹ ہوتی ہے تو یہ سارا جو ہے ایک لیف بنتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا یہاں پہ اگر میں ہائیپو تھیکلی ایک لائن لگاؤں تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا ایک اوپرال لیف ہی بنے گا تو اس لیف کے اندر چھوٹی چھوٹی لیف لیٹس موجود ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ لیف جو ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اگر ایک اکیلا ہو تو وہ سمپل لیف کہلاتا ہے اور اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس سپائنز ہیں یہ ریکس پر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ریکس سے کیا مراد ہے پہلے آپ کو لیف کی جو اورینٹیشن ہے نا like اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ alternate and opposite ہیں alternate میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح سے alternatively present ہوتے ہیں اور یہ opposite یہ spine کی بھی یہ ہوتی ہے کہ spine اس کیوپر پریزنٹ ہوتے ہیں spirally بھی arranged ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا کانٹے لیکن اگر آپ لیف کی مزید بات کرتے ہیں تو لیف بھی جو ہیں وہ اس طرح سے اگر اس طرح سے ایک ہی پوائنٹ سے دو لیف نکر رہے ہو تو this is opposite لیکن تھوڑے سورے فاصلے پر ہوں تو these are alternate یہ اوپر والی condition alternate کے لیے اور نیچے والی کس کے لیے ہے opposite کے لیے پھر اس میں لیف جو ہے وہ patiolate ہوتا ہے اور اسی طرح سے adenate بھی ہے patiolate سے کیا مراد ہے یہ main stem ہے اس سے اگر لیف ایک لیف کی ڈنڈی ہو باقاعدہ طور پر اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is the patiol اب ذرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں spines ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ریکس کے اوپر present ہوتے ہیں اور ریکس کیا چیز ہے یہاں پر ہمیں draw کرنا پڑے گا کس کا لیف that is rose کا تو rose کا لیف جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس patiolate ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر patiolate present ہے اور پھر یہاں سے mainly کیا ہے اس کے leaflets یعنی کہ چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے اگر آپ گلاب کے پتوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں تو جہاں تک یہ اس کی بات کرو تو یہ ایک ڈنڈی سی ہے اس ڈنڈی کو ہم کیا بولتے ہیں that is patiol اور اگر spine patiol پر present ہے تو obviesی بات ادھر بھی ہوں گے پھر ریکس پر بھی ہوں گے ریکس کیا ہے کہ یہ جو overall leaf ہے leaf کے اندر جو پھر فردر اس کی جو سب branches ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ spines دیکھنے کو ملتے ہیں پھر ان کے leaf جو ہیں وہ stipulate ہوتے ہیں اب stipulate کیا چیز ہے یہ main stem میں آپ کے پاس اور یہاں سے یہ compound leaf نکل رہا تو یہاں پر ایک pair ہوتا ہے اس طرح سے stipule کا تو یہاں پر pair of stipule present ہے so that's why we call it stipulate یہ آپ pictures میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے پاس stipule کہلاتی ہے further ہم اس کے آ جاتے ہیں floral characteristics کے اوپر اب floral characteristics انتہائی آسان ہے اگر آپ کو گلاب کا پھول آپ کے ذہن میں ہے آپ نے اس کو clearly دیکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو اس کی نو ہو ہے آپ نے اس کی پتیاں الگ کر کے دیکھئے ہیں تو اندر سے آپ کو کیا دیکھنے کو مل ہے اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ family انتہائی آسان ہے اس کو آپ یاد کرنے میں پانچ منٹ لگائیں گے تو next جلتے ہیں اس کے floral characteristics six کے اوپر سب سے پہلے inflorescence کی بات کرتی ہیں inflorescence basically کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں arrangement of flowers ہوتے ہیں flowers جس طرح سے arrange ہو وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے inflorescence کہلاتی ہے تو یہاں پر تینوں طرح کی inflorescence ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں گلاب کی بات کہیں تو وہاں پر ہمیں soletry دیکھنے کو ملتی ہے soletry سے کیا مراد ہے ایک اکیلا main branch کے اوپر کیا لگا ہوا ایک پھول لگا ہوا ہے اسی طرح سے گلاب کا جنہوں فردر اوپر پھول لگا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں race most بھی دیکھنے کو ملتی ہے race most سے کیا مراد ہے یہ ایک main axis ہے یہ main axis آگے کی طرف بڑھتی جائے گی like ایسے اس کے اوپر کیا نئے 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 جو ہے نا وہ پھول لگتے جائیں گے like اس طرح سے اب میں فردر اس کو آگے آپ کو بنا کے دکھاؤں تو اس طرح سے اس پر یہ پھر یہ پھر اس طرح سے یہ یہ لگتے جائیں گے so it's mean کہ یہ بڑھتی جائے گی آگے کی طرف جو پرانے ہوں گے وہ نیچے کی طرف ہوں گے اور جو نیا ہوگا وہ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ اوپر بڑھتا جائے گا اور پھر ہمارے پاس آتی ہے that is the simos simos میں کیا ہوتا ہے ایک terminal floor لگتا ہے اور اس کے نیچے پھر نئے floors جو ہیں وہ with the passage of time ایڈ کیا جاتے ہیں تو تینوں طرح کی ان floori sense جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں i mean to say کہ arrangement of the floors جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں next ہمارے پاس ہے کس کا floral formula کیا ہے آپ کی book میں نہیں دیا ہوا لیکن اگر آپ کو یہ چیز یاد ہو جاتی ہے تو آپ کو پورے کا پورا وہ جو پیرا گراف ہے وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا سب سے پہلے اس کا جو floor ہوتا ہے وہ actinomorphic ہوتا ہے symmetrical ہوتا ہے it's mean آپ اس کو equal حصوں کے اندر جو ہے وہ divide کر سکتے ہیں اگر یہ symmetrical نہیں ہوتا ہوتا تو اس کے لئے ہم یہ والا symbol نہ use کرتے بلکہ یہ والا symbol use کرتے تو یہ کس کے لئے ہوتا ہے that is the zygomatic آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر zygomorphic sorry not matic zygomatic تو bone ہے zygomorphic یعنی کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی particular shape نہیں ہوتی آپ اس کو equal planes کے اوپر سے divide نہیں کر سکتے so there is no symmetry تو یہاں پر آپ کو flower جو ہے وہ symmetrical دیکھنے کو ملتا ہے پھر flower hermaphrodite ہے hermaphrodite کا مطلب کیا ہے کہ flower جو ہے وہ bisexual ہے یعنی کہ دونوں male and female ایک ہی flower کی اوپر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں پھر next ہے ہمارے پاس calyx calyx کیا ہوتی ہے آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہے تو اس کے نیچے سبز کلر کی جو پتییں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں calyx کہلاتی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں saples جس کے اندر وہ flower کی جو کلیاں ہوتی ہیں petals جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر چھپی بھی ہوتی ہیں پھر وہ bud ایسے کھلتا ہے اور اس میں سے flower جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے وہ جو نیچے سبز کلر کی ہیں ان کو ہم calyx بولتے ہیں اور وہ کتنی ہوتی ہیں 5 ہوتی ہیں لیکن بہت کم chances ہیں آپ کو 4 اور 6 جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں some time گلاب کے اندر 4 بھی ہوتی ہیں اور some time 6 بھی ہوتی ہیں جو rarely ہوتی ہیں بہت کم mainly یہاں پر 5 ہوتی ہیں تو اگر ہم کرولا کی بات کرتے ہیں کرولا کوئی گاڑی کا نام نہیں ہے کرولا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں basically petals کی پتیوں کی جو red color کی ہوتی ہیں گلاب کی تو گلاب میں تو numerous ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں multiple of 5 ہوتی ہیں infinite ہیں یہ word infinite کے لیے یہ جو symbol ہے نا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو باقی اس کے plants ہیں اس کے اندر 5 اور multiple of 5 جو ہے نا وہ ہوتی ہیں اسی طرح سے اور eye catching ہوتی ہیں show ہی ہوتی ہیں insect کو catch کرتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس ہے androsium androsium کیا ہے androsium basically اس کا male part ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ androsium ہے that is جس میں آپ کے پاس یہ enter ہوتا ہے اور یہ نیچے کیا ہے اور اس کے اندر پھر کیا لگتے ہیں further پولنز بنتے ہیں اور پھر وہ next process like reproductive cycle میں پھر وہ اپنا کام play کر رہے ہوتے ہیں next ہے وہ androsium یہاں پر کتنے ہیں infinite ہیں اگر آپ rose کے flower کو دیکھتے تو آپ کو yellow color کے اس shape کے بلکل like جیسے میں نے یہ آپ کو بنا کے دکھائے اس shape کے بہت زیادہ androsium present ہوتے ہیں numerous ہوتے ہیں آپ گننے بھی تو پھر بھی آپ کو confusion ہو جائے کیونکہ اس میں بہت سارے present ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ carples کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہیں carples female کے لیے وہ infinite ہیں اس کے اندر آپ پنکش پنکش نظر آئیں گی جو ovary کا stigma ہوتا ہے وہ نظر آئے گا ovary اگر آپ overall دیکھتے ہیں gynosium structure دیکھتے ہیں this is stigma اور یہ آپ کے پاس style اور یہ کہلائے گی ovary ovary موجود ہوتا ہے تو یہ پنک کلر ہوتا ہے جیسے پتیوں کو کھول ایسے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھنے کو ملے گی اور پھر اس میں پسٹل بھی بولا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو بولا جاتا ہے اس کو گائنیشیم بھی بولا جاتا تو یہ سارے نام اس ہی ہیں تو اس میں ovary سپیریر بھی ہوتی ہے اور پیری گائنیس کنڈیشن میں ہوتی ہے اب دیکھیں ovary سپیریر دونوں میں ملی جولی بات ہوتی اب وہ کیسے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ اگر تو یہ ovary ہے یہ نیا بنا دیتا ہوں یہ style stigma ہے اگر تو یہ ovary ہے مل پارٹیس کے اندر کیا ہے اگر تو انڈرو شیم یہاں سے نکلے کہ ovary کے نیچے سے نکلے تو ovary کیا ہوگی superior اور انڈروشیم کیا ہوگئے inferior اور دوسرے case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو انڈروشیم ہے وہ یہاں سے نکلے یعنی کہ ovary سے superior portion سے نکلے تو پھر ovary کیا ہوگی inferior ہوگئی اور انڈروشیم آپ کے پاس ہوگئے اگر اس کے بلکل سینٹر میں سے لائک جیسے یہ سینٹرل پوزیشن سے نکل کر انڈروشیم اگر یہاں پر آئیں تو یہ آپ کے پاس پیری گائنس کنڈیشن کہلاتی ہے تو superior ovary ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوگی that is the hypogynose hypomean نیچے gynose mean gynose gynose کے نیچے سے کیا نکل رہے ہیں اور اسی طرح سے انفیری ہے تو hypogynose gynose کے اوپر سے نکل رہے ہیں اور اگر اس کے parallel نکل رہے تو that is called perigynose condition اس کے بعد یہاں پر ovary ہمیں apocarpus condition کے اندر دیکھنے کو ملتی اور sin carpus بھی apocarpus سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ دیکھیں ovaries بہت زیادہ ہیں تو پھر وہ کیا ہوں گی وہ جڑی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے apocarpus condition کہلاتی ہے sin carpus میں کیا ہوتا ہے کہ ovaries ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ طور پر جڑی ہوتی سن کا مطلب ہی جڑا ہوا ہو تو اس طرح سے ovaries اکٹھی ہوتی ہیں اس کی بیسٹ اگزامپل میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لئے دوں یہ پلانٹ کسی اور فیملی کی تو یہ فیملی ہے مالوی سی اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سٹرکچر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا پھر پلیسنٹیشن پلیسنٹیشن کیا ہے جس طرح ہیومنز کے اندر پلیسنٹا ہوتا ہے جس سے بیسکلی ovary جو فیمل کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یوٹرس ہے اس سے وہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے جو سیڈ کی فرمیشن ہونے جانی اس کی پلیسنٹیشن ہوتی اور بقاعدہ طور پر اٹیچ ہونا ہوتا ہے کس کے ساتھ تو یہاں پر وہ کون سی اٹیچ ہوتی یعنی نیچے والی سائٹ سے اگر اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ تو یہ سپیسیفک کنیشن کیا کہلاتی ہے کس کے لیے بیسل پلیسنٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس فیملی کے پلانٹس ان کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں گلاب گلاب سے ہم نکال لیتے ہیں روز آئل ہوتا ہے اسی طرح سے ہم گلاب بنا سکتے ہیں پھر ہمارے پاس پیر آ جاتا ہے پیچ آ جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کیا آتی ہے آلمنڈ آ جاتا ہے تو ان سب کے بھی آلمنڈ کا آئل ہے جو روغن بادام جس کو بولتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جس آپ بڑی ہیوی قسم کی سٹکس بنا سکتے ہیں جو بوڑے آدمی ہوتے ہاتھوں میں لے کر چال رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو سگریٹس کے پائپس ہیں وہ بنانے کے لئے پھر یہ اور نامینتل ہے گھروں کے اندر آپ لگا سکتے سجاوٹ کے لئے اسی طرح سے فروٹ آپ اس سے حاصل کرتے ہیں ایپل ہے جسے آپ کے پاس پیچ ہے یہ سارے جو پلانٹس ہیں جو ہمارے پاس فریجیریا سٹرابری 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 اللہ حافظ